میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ مصند احمد میں ہے حضرت سیدنا ابو تلحا انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ صبح کے وقت سرکارے والا تبار بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار ورد عالم کے مالک مختار حبیب پروردگار عز وجل اللہ وصلاة والسلام کے چہرہ پرانوار پر خوشی کے آثار نمودار تھے صحابہ اکرام الرحمن الردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ عز وجل اللہ وصلاة والسلام آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے ہیں فرمایا میرے پاس میرے رب عز وجل کی طرف سے ایک آنے والا آیا یعنی فرشتہ آیا اور عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا اس کے دس گناہ مٹا دے گا اور اس کے دس درجات بلند فرمائے گا اور اس پر اتنی ہی رحمت بھیجے گا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا میٹھے میٹھے مصطفیٰ کعبے کے بدرددجا طیبہ کی شمس الدوحہ دافع جملہ بلا شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں سے کیسی محبت کہ جب آپ نے یہ سنا کہ میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو دس نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھی جائیں گی دس گناہ مٹھائے جائیں گے دس درجات بلند ہوں گے دس رحمتیں حاصل ہوں گی تو میرے آقا علیہ الصلاة والسلام کو اس قدر خوشی ہوئی اس قدر خوشی ہوئی کہ خوشی کے آثار چہرہ پر انوار سے نمودار ہوگا سبحان اللہ امتی کے نام عمال میں نیکیاں درج ہوتی ہیں آقا کو خوشی ہوتی ہے سبحان اللہ امتی کے گناہ مٹتے ہیں آقا کو خوشی ہوتی ہے امتی کے درجات بلند ہوتے ہیں بڑھتے ہیں آقا کو خوشی ہوتی ہے امتی پر کہیں ہم پہ فدا ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ وصحبیہ و بارکہ وسلم مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بہت ہی عشق بھری حکایت سنیے اور ایمان تازہ کیجئے اس حکایت کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامد برکاتہم العلیہ نے نماز کے احکام جو کہ بارہ رسائل پر مشتمل کتاب اس میں بارہ رسائل ہیں رسائل کون کون سے سن لیجئے وضو کا طریقہ وضور سائنس غسل کا طریقہ فیضان آزان نماز کا طریقہ مسافر کی نماز قضا نماز کا طریقہ نماز جرازہ کا طریقہ فیضان جمعہ نماز عید کا طریقہ مدنی وسیت نامہ فاتحہ کا طریقہ اس کتاب کو آپ مکتبت المدینہ سے حدیتاً حاصل کر سکتے ہیں اس میں امیرہ علیہ السنت نے مسند امام احمد کے حوالے سے نقل کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا پھر وضو کیا اور بعد فراغت یکا یک آپ مسکرانا شروع ہو گئے اور مسکرانا کر خود ہی پوچھا جانتے ہو میں کیوں مسکر آیا پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا ایک بار سرکار نامدار دو عالم کے مالک مختار صاحبِ عمامہِ پرانوار صاحبِ پسینہِ خوشبودار دو عالم کے مالک مختار بعتائے پروردگار عز و جلہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جگہ وضو فرمایا تھا جہاں میں نے وضو کیا اور بعد فراغت میرے آقا مسکرائے تھے اور صحابہِ کرام علیہمِ ردوان سے فرمایا تھا جانتے ہو میں کیوں مسکر آیا صحابہِ کرام علیہمِ ردوان نے ارز کی واللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول عز و جلہ و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم بہتر جانتے میچے میچے مصطفیٰ حبیبِ قبریہ عز و جلہ و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں سر کا مسحہ کرنے سے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو کر کے خندہ ہوئے شاہِ اُصْمَا کہا کیوں تربہ سنبھنا کر رہا ہوں جوابِ سوالے مخالف دیا کسی کی آدھا کو آدھا کر رہا ہوں کسی کی آدھا کو آدھا کر رہا ہوں صلو علی الحبیب مٹھے مٹھے اسلائم بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین گناہ دھونے کا نسخہ پتا چل گیا جب بندہ مومن مرد عورت وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے مسحہ کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور یہ بھی پتا چلا کہ صحابہِ کرام علیہ مردوان سرکارِ خیرُ الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ہر ادا ہر ہر سنت کو دیوانا وار اپناتے تھے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نے وضو کہاں کیا جہاں آقا نے وضو کیا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے کیونکہ آقا مسکرائے تھے اور مسکرا کر سوال کیا رفقہ سے اور کہا کہ میرے آقا نے بھی سوال کیا تھا میں بھی سوال کرتا ہوں اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا کہ میں کیوں مسکرائے ہوں آقا نے جواب دیا تھا اس لئے انہوں نے بھی خود ہی جواب دیا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مشکا شریف میں ہے مولا علی مشکل کشا شاہن شاہ اولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ اول کریم کے خدمت میں گھوڑا پیش کیا گیا آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا پڑھا بسم اللہ جب بیٹھ گئے فرمایا الحمدللہ اس کے بعد آپ نے پڑھا سبحان الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اس کے بعد تین مرتبہ کہا الحمدللہ 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 تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آپ نے پڑھا سبحانَكَ انِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ پھر یکا یک آپ ہنسنے لگئے قیقہ نہیں ہنسے عرص کیا گیا یا امیر المؤمنین آپ کو کس چیز نے ہسایا فرمایا میں نے رسول اللہ عز وجل صل اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے دیکھا میں نے وہی کیا یعنی مکی مدنی نبی امی رسول حاشمی صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سواری پیش کی گئی تو آپ نے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھا میں نے بھی پڑھا آپ سواری پر بیٹھنے کے بعد الحمدللہ پڑھتے تھے میں نے بھی پڑھا آقا علی صلات و السلام نے سواری کی دعا پڑھی میں نے بھی پڑھی آقا علی صلات و السلام نے تین مرتبہ الحمدللہ کہا تھا میں نے بھی کہا آقا نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا تھا میں نے بھی کہا آقا علی صلات و السلام نے جو دعا پڑھی میں نے بھی پڑھی اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرے آقا ہنسے تھے اس لئے میں بھی ہنس رہا ہوں میں نے رسول اللہ عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے وہی کیا جو میں نے کیا پھر آپ ہسیں میں نے عرض کیا رسول اللہ عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز سے ہنستے ہیں فرمایا تمہارا رب عز و جلہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے یا رب میرے لئے گناہ بخش دے اب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے میرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا مرآ شرح مشکات میں حدیث پاک کی شرح مفتی احمد یارخان نعیمی علی رحمت اللہ القوی نے جو کی وہ عرض کرتا ہوں فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی دعا پڑھنے کے بعد مسکرا کر اس طرف اشارہ کیا کس طرف میں قولی اور عملی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں اس موقع پر دعا مانگنا قولی سنت اور تبسم کرنا سنت عملی ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں معلوم ہوا صحابہ اکرام علیہ مردبان حضور علیہ السلام کے حالات کی نقل کرتے تھے اسے ثواب سمجھتے تھے یہ بھی پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرنا باعث سے ثواب ہے حتیٰ کہ ہنسنا رونا بھی مزید سنی مسند احمد میں حضرت امہ دردار رضی اللہ تعالیٰ نہا سے مروی ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نہا سے مروی ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نہا ہو جب بھی گفتگو کرتے تو تبسم کرتے مسکراتے فرماتی ہیں میں نے ان سے کہا ایسا نہ کیا کریں لوگ کیا کہیں گے ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں فرمایا میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دورانِ گفتگو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے سبحان اللہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے دیکھا ہے سبحان اللہ اور اس مسکراہت کی ادا پر اس تبسم کی عادت پر سیدی عالی حضرت لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پر لاکھوں سلام اس تبسم کی عادت پر لاکھوں سلام صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد سیرتِ رسولِ عربی میں ہے حضورِ اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عموماً تبسم فرماتے تھے تبسم یعنی مسکرانہ مسکرانہ تبسم ایک ہی بات ہے یہ ہسنے کے ابتدائی امور میں سے ہے ہسنے کی ابتدائی کس سے ہے تبسم سے مسکرانے سے اور انتہا کیا ہے قاقہ زہت کے معنی ہے چہرے کا امبساط خوشی شادمانی کا اظہار اپنے چہرے سے یہاں تک کہ دانت ظاہر ہو جائیں اچھا اگر آواز بھی پیدا ہو جائیں مسکرانہ یہ ہے کہ ہونٹ پھیلیں دانت ظاہر ہو آواز پیدا نہ ہو اور ہسنہ یہ ہے کہ آواز بھی پیدا ہو ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات تبسم کی حد سے تجاوز نہ فرماتے تھے ہاں شاز و نادر زہت کی حد تک پہنچتے یعنی ہسنے کی آواز صرف آپ کے مبارکانوں میں جاتی کبھی کبھی کیونکہ کسرت زہت دل کو ہلاک کر دیتی ہے قہقہا کبھی نہ مارتے کیونکہ یہ مکروح ہے قہقہ لگانا پسندیدہ نہیں ہے اور مجھے مٹھے اسلائم بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین نماز کے احکام میں امیرہ لسنت المعجم الصغیر کے حوالے سے لکھتے ہیں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتتبصم من اللہ تعالی والقہقہت من الشیطان مسکرانا اللہ عز وجل کی طرف سے ہے اور قہقہا شیطان کی طرف سے ہے تو مسکرانا کیا ہے سنت ہے اور ادائے سنت کی نیت سے جو مسکرائے گا سواب پائے گا اس سنت کو بھی اپنانے کی نیت فرما لیجئے اور مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے سواب کا کام ہے اور سنتیں بھی اپنائیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے مگر یاد رکھی یہ پسندیدہ نہیں کہہکہ لگانا زور زور سے ہنسنہ جی سے کھل کھلا کر ہنسنہ بھی کہتے ہیں یہ پسندیدہ نہیں میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیہ شب اسرہ کے دولہ حبیب کبریہ عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قہقہ پسند نہیں فرمایا نادان لوگ بڑا زندہ دل آدمی یہ کہتے ہیں بڑا زندہ دل آدمی کیوں؟ کہہ کے لگاتا رہتا ہے تو معذرت کے ساتھ زندہ دل نہیں مردہ دل کیونکہ قہقہ لگانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور میرے مصطفیہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا سنیے چنانچہ خزائن العرفان میں ہیں ام المؤمنین سیدات اُنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں نبی کریم رعوف الرحیم محبوب رب عظیم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے مسلمانوں کو دیکھا آپ اس میں ہس رہے فرمایا تم ہس رہے ہو ابھی تک تمہارے رب عز وجل کی طرف سے امان نہیں آئی اور تمہارے ہسنے پر یہ آیت نازل ہوئی ایک آیت کا اس موقع پر نزول بھی ہوا عرض کی یا رسول اللہ عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ہسی کا کفارہ کیا ہے فرمایا اتنا ہی رونا ندامت سے گناہوں کا ازا اللہ کچھ تو ہو جاتا امیر علیہ السنت ہمیں غفلہ سے بیدار کر رہے ہیں ندامت سے گناہوں کا ایزالہ کچھ تو ہو جاتا ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد جام ترمیزی میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم نور مجسم سراب جود و کرم محبوب رب اکرم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و سلم مسجد میں تشریف لائے دیکھا لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں قہقہوں میں لگے ہوئے ہیں آپ رکھیں سلام فرمایا پھر فرمایا اے لوگو لذتوں کو توڑنے والی کو کسرہ سے یاد کرو عرص کی گئی آقا لذت کو ختم کرنے والی کیا ہے فرمایا موت تو جو موت کو یاد کرے گا اس کی ہنسی اس کی فضول باتیں اس کے قہقہیں ختم ہو جائیں گے ایک دن پھر تشریف لائے لوگوں کو ہستے پایا فرمایا خدا کی قسم اگر تمہیں مجھ جتنا علم ہوتا تو ہستے کم اور زیادہ روتے نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلی 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 نے ارشاد فرمایا زیادہ ہستنے سے بچو یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو زائل کر دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا زندہ دل ہے ہستا رہتا قہہ گانے والا زندہ دل نہیں مردہ دل ہے اگر اس کا دل زندہ بھی تو مردہ ہو جائے گا اور اس کے چہرے کا نور زائل ہو جائے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلی وآلی تو مٹھے مٹھے اسلائم بھائیو ادائے سنت کی نیت سے مسکرانا کیا کے بعد کیا ہے زہد ہسنا یعنی آواز پیدا ہو اور اپنے کانوں تک پہنچے دوسروں تک نہ پہنچے اس میں بھی کوئی حرج نہیں مگر یاد رکھئے مسجد میں ہسنا قبر میں دھیرہ لاتا ہے مسجد میں ہسنے کی اجازت بھی نہیں زہد کی بھی اجازت نہیں اور رہا قہ قہ زور زور سے ہسنا اس کے آواز دوسروں تک بھی پہنچے اللہ کی پناہ ایسا ہسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی نورانیت کو زائل کر دیتا ہے اللہ والے ہسنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس کے مضمت کرتے تھے حضرت سید حسن بسری علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں تعجب اس شخص پر جس کے پیچھے موت لگی ہو اور وہ خوشیاں منا رہا قہکے لگا رہا آپ کا گزر ایک قہقے لگانے والے نوجوان پر ہوا آپ نے بلایا شفقت سے فرمایا بیٹے کیا تو پل سیراس سے گزر چکا ہے کہا نہیں حضور فرما بیٹا یہ بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے کہا حضور نہیں جانتا فرمایا پھر ہنسنا کیسا تمہارے قائقے کیوں نکل رہے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو یہ حکایت تنبیہ الغافلین میں فقی ابو لیس سمر کندی رضی اللہ تعالی نقل کی ہے آپ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان کو کسی نے بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا بعمل لوگ تھے نا اپنے علم پر عمل کرنے والے لوگ تھے جو کہتے تھے اس پر عامل تھے اس لیے ان کی زبان میں اثر بہت تھا آج باپ کہتا ہے کہ اولاد نہ فرمان ہے استاد کہتا کہ شاگر مانتا کیا اس پر ہمارا خود عمل ہے عمل نہیں ہے اسی وجہ سے ہماری زبان میں شاید تاثیر نہیں برحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو لذتوں میں مشغول ہو کر دنیا نا پائدار کی خوشیوں میں مست ہو کر قہکے لگاتے رہنا درست نہیں لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرنا چاہیے بیانات عطاریہ میرے شیخ طریقت امیر علی سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس عطار قادری رزوی زیائی دامت برکات عطاریہ کی تصنیف ہے اس میں آپ نے تقریباً بارہ رسائل ہیں اس میں بیانات کے اس میں ایک رسالہ ہے گانے باجے کی ہلناکیاں اس میں ایک بڑی عبرت ناک حقائد دقل کی آپ بھی سنیئے جو فیضان مدینہ سردار آباد میں موجود ہیں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں جو مختلف مقامات پر گھروں میں اس وقت سن رہے ہوں گے چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ کافی شرح صدور میں نقل فرماتے ہیں ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی سلسلے میں رات کو ناچ رنگ کی محفل منعقد کی لوگ ناچ رہے تھے کود رہے تھے دھما چوکڑی مچا رہے تھے قبرستان کا سناٹا چیرتی ہے اے ناپائدار ناچ رنگ کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسررتوں اور لذتوں میں غافل تھے موت نے انہیں اپنے اہل عیال سے جدا کر دیا راوی کہتے ہیں خدا کی قسم چند ہی دنوں کے بعد دولہ کا انتقال ہو گیا تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک اے نادان اے اپنی آخرت کو بھولنے والے اے اپنی قبر کو بھولنے والے نزعہ کی سختیوں سے غافل حساب آخرت سے غافل اے میزان اور پلسیرات کے معاملہ سے غافل تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک امیر اہل سنت عبرت کے مدنی پھول لٹاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آہ موت کی آندھی آئی تھٹھا مسخریوں دھما چوکڑیوں سنگیت کی مسحور کن دھنوں چٹکلوں قہقہوں شاد مانیوں اور مسررتوں مچلتے ارمانوں اور خوشی کی تمام راحت سامانیوں کو اڑا کر لے گئی دولامیا موت کے گھاٹ اتر گئے اور خوشیوں بھرا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم قدہ بن گیا تو وہ نادان جو شادیوں میں بےہودہ فنکشن برپا کرتے ہیں یا بےہودہ فنکشن برپا کرنے والوں کا ساتھ دیتے اور گانے باجے کی دھنوں پر خوشیوں کے نعرے بلند کرتے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو شخص قہقہ لگاتے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا الامان 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 چوری اور سینہ زوری گناہ اور پھر قہقہ ماذا اللہ نتنہ نشی اور قہقہ نماز چھوٹ رہی اور قہقہ ماں باپ کی ناف فرمانی اور قہقہ اولاد سنتوں سے دور رکھتے اور قہقہ گاہ کو اپنے زوم میں لوٹ لیا اس کو دھوکہ دے دیا ملاوٹ والا مال چلا دیا ناجائز کاروبار تو جو قہقہ لگاتے ہوئے گناہ کرتا ہے روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا فقی ابو لی سمر کندی علی رحمت اللہ القوی تنبیہ الغافلین صفحہ 194 پر لکھتے ہیں کہا جاتا ہے جو دنیا میں زیادہ ہستے ہیں آخرت میں زیادہ روئیں گے اور دنیا میں زیادہ رونے والے جنت میں زیادہ ہسیں گے نفضل کاش ہستا تیری یاد میں تڑپ تا امیری سنت اشک بھرے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں نفضل کاش ہستا تیری یاد بھی تن پھر پھر مجھے چین نہیں نہ آتا تا چور چور بات ہوتی مجھے مجھے نہیں نہ آتا آقا مجھے نہیں نہ تو کچھ اور بات آتا سلو علی حبی سلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وصحبی و بارا کے وسلم حضرت فقی سمرکندی علی رحمت اللہ حبی فرماتے ہیں تمیل غافل ان میں کہا کہا لگانے سے بچو کیونکہ اس سے آٹھ مصیبتیں آتی ہیں ہم زندہ دلی سمجھتے ہیں اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ آٹھ مصیبتیں آتی ہیں ایک نہیں آٹھ آٹھ مصیبتیں قہ کے لگانے سے سنیے اور قہ کے لگانے سے توبہ کیجئے اور اتباع سنت میں مسکرائی کوئی عرض نہیں ہے نمبر ایک علماء اور عقل من لوگ تیری مزمت بیان کریں گے نمبر دو بیو کوف اور جاہل تجھ پر چڑھ دوڑیں گے اگر تُو کہہ کے لگائے گا تو علماء اور سمجھدار لوگ پسند نہیں کریں گے مزمت کریں گے اور بیو کوفر جاہل تیرے کہہ کے لگانے پر تجھ پر دلیر ہو جائیں گے جری ہو جائیں گے اگر تُو جاہل ہے تو کہہ کا لگانے سے تیری جہالت میں اضافہ ہوگا اگر تُو عالم ہے تو کہہ کا لگانے سے تیرے علم میں کمی ہو جائے گی فرماتے ہیں کیونکہ حدیث پاک میں عالم جب سرعام ہسنے لگے تو اس نے علم کا کچھ حصہ گوا دیا فرماتے ہیں کہہ کہہ سے گدشتا گناہوں کو آدمی بھول جاتا ہے مستقبل میں گناہوں پر جری ہو جاتا ہے موت اور آخرت کے امور بھول جاتے ہیں تیرے کہہ کہہ لگانے پر جو کہہ کہہ لگائے گا اس سے گناہ بھی تجھ پر ہوگا فرماتے ہیں دنیاوی ہسی سے آخرت میں بہت زیادہ رونا پڑے گا پارہ دس سورہ توبہ آیت بیاسی سنی فَلْيَضْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَامًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ترجمہ ایک انزل ایمان تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہسیں اور بہت روئیں بدلہ اس کا جو کماتے تھے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُ قَلِيلًا کا مطلب یہ ہے دنیا قلیل ہے اس میں جتنا چاہو ہنسلو جب اللہ کے پاس جاؤگے تو مسلسل رونا پڑے گا یہی کثیر رونا ہے نَفُضُ لِكَاشِهَنسْتَا تیری یاد میں تڑپتا مجھے جن ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی صلو علی الحبیر دعوت اسلامی کی اشاعت ادارے مکتوبت المدینہ کی مطبوعہ ایک سو ساٹھ صفعات پر مشتمل کتاب خوف خدا کے صفعات چھالیس سنتالیس پر ہے نبی محترم شفی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امی علیہ السلام کو دیکھا رو رہے ہیں دریافت فرمایا اے جبرائیل تم کیوں روتے ہو جبریل امی علیہ السلام یہ تمام فرشتوں کے آقاں ہیں تمام فرشتوں کے سردار ہیں رو رہے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام رونے کے وجہ دریافت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم بلند ترین مقام پر فائز ہو ارز کرتے ہیں آقا میں کیوں نہ روں کہ میں رونے کا زیادہ اقدار ہوں کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی علم میں اپنے موجودہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں میں نہیں جانتا کہیں ابلیس کی طرح مجھ پر ابتلاہ نہ آجائے آزمائش نہ آجائے ابلیس بھی فرشتوں میں رہتا تھا میں نہیں جانتا مجھ پر کہیں ہاروت و ماروت کی طرح آزمائش نہ آجائے یہ سنکر رسول انور مدینہ کے تاجور شاہِ بحر و بر محبوبِ داور عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے دونوں روتے رہے یہاں تک کہ آواز آئے اے جبرائیل علیہ السلام اور اے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ تعالی نے تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ فرما دیا ہے پھر حضرت جبرائیل امی علیہ السلام چلے گئے اور رسول اللہ عز و جلہ و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امی علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے کتنی بار آئے جبریل امی بارگاہ رسالت میں تقریباً چار لاکھ بیس ہزار مرتبہ بعض انبیاء پر تین بار بعض انبیاء پر چند بار آپ آئے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امی علیہ السلام نے چار لاکھ بیس ہزار مرتبہ حاضری دی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی جبریل امی علیہ السلام میرے پاس آئے میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتے ہوئے ہی دیکھا اللہ اکبر مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں منقول ہے احیاء العلوم میں لکھا ہے جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا ابلیس روندہ درگاہ ہوا پہلے یہ معلم الملکوت تھا فرشتوں کا استاذ تھا جب یہ مردود ہوا روندہ درگاہ ہوا تو جبریل امی اور میکائل علیہ السلام یہ دونوں مقرف رشتے رونے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں روتے ہو عرض کی یارب ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسی حالت پر رہنا یعنی کبھی بھی مجھ سے بے خوف مت ہونا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں غورتوں کیجئے نہ آپ کو معلوم نہ مجھے پتا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو اور ہمیں معلوم نہیں کہ قبر ہمارے لئے تاہدر نظر کشادہ ہوگی یا تنگ کر دی جائے گی قبر ماں کی ممتہ والی شفقت دے گی اور شفقت سے چمٹائے گی یا پھر اس طرح دبائے گی کہ پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں پیوس کر دے گی ہماری قبر میں جنتی بچھونا ہے جہنمی آگ کا بچھونا آئے گا ہم نہیں جانتے ہماری قبر تاہدر نظر کشادہ ہوگی یا تنگ کر دی جائے گی ہمیں عذاب قبر ہوگا یا قبر کی فراخی نصیب ہوگی بروز قیامت نام عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ہم نہیں جانتے کہ میزان پر ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا یا بدیوں والا ہم نہیں جانتے کہ پل سراث سے گزرنے میں کامیاب ہوں گے یا کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے کیونکہ بہت سارے بدنصیب پل سراث سے کٹ کٹ کر جہنم میں جا رہے ہوں گے پل سراث پر آنکڑے ہوں گے جو کہ گزرنے والوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے ہمارے کہکے کیوں نکلتے ہیں کیوں غفلت کے ساتھ ہم کہکے لگاتے رہتے ہیں حالانکہ ہمیں معلوم نہیں اور دیکھئے معصوموں کے سردار خوف خدا سے کامپ رہے ہیں اور دعالم کے داتا معبوب کبریہ عز و جل و صل اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور ہمیں کے ہمارے کہکے بننے ہوتے گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی کہکے لگاتے ہیں اور اللہ والوں کی شان دیکھئے ہر لمحہ اطاعت الہی میں بسر ہوتا ہے ہر لمحہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں بسر ہوتا ہے مگر اس کے باوجود ان کے آنسو تھمتے نہیں ان کے آنسو رکتے نہیں حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کی کیفیت یوں ہوتی جیسے کوئی مجرم ہے اور اسے سزائے موت کا آڑرو ہو چکا ہے آپ کی کیفیت اس طرح ہوا کرتی تھی اس طرح آپ غمزدہ رہتے اس قدر آپ رنجیدہ رہتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین پہلی صدی کے مجدد اور آپ کی کیفیت یہ تھی ہر وقت موت کی باتیں ہر وقت آخرت کی باتیں ہر وقت قبر کی باتیں اور ایک ہمیں گناہ پر گناہ کرتے ہیں پر کھل کھلا کر کہکے لگاتے ہیں ہمارے آنسو تو کیا بہنیں ہمارے کہکے بس وہ ہر وقت بات بات پر کہکے اور باس نادان کہکے لگاتے ہیں پھر ہاتھ پڑا کر اس دوسرے پر تعلی مارتا ہے تو تعلیہ بجانا مسلمانوں کا انداز نہیں مسلمانوں کا طریقہ نہیں کفار نہ ہنجار بدعتوار یہ زمان جہالت میں خانہ کعبہ کا تواف کرتے برہنہ ہو کر سیٹیاں بجا کر تعلیہ بجا کر یہ کفار کا طریقہ ہے ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے تو برہل میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کاش ہماری یہ فضول ہنسی اور کہکے یہ بند ہو جائیں اور خوف خدا سے ہمارے آنسو بہنا شروع ہو جائیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کاش رونا نصیب ہو جائے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانہ ہمیں نصیب ہو جائے قبر و آخرت کے غم میں ہمیں رونا نصیب ہو جائے کہ میں سعادت میں ہے حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عید کے دن لوگوں کو ہنستے دیکھا ارشاد فرمایا اگر ان کی بخشش ہو چکی ان کی مغفرت ہو چکی تو یہ فیل شکر کرنے والوں کا نہیں اور اگر ایسا نہیں ان کی مغفرت نہیں ہوئے تو پھر یہ خوف کرنے والوں کا انداز نہیں ہے حضرت عبداللہ بن یعلا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اللہ اکبر ہنستے کیا ہو شاید کفن دھوبی کے یہاں سے دھل کر آ گیا ہو ہم؟ تمہاری موت تمہاری سر پر کھڑی اور قہ کے لگاتے ہو آئیے میں گجرات کا آپ کو واقعہ سناؤ پنجاب کے شہر گجرات میں ایک اسلام بھے کہتے ہیں کہ ایک ہوتل پر میں کھانا لینے کے لیے گیا ہوتل کا مالک وہ قہ کے لگا رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ خوشگپیاں اور قہ کے کہتے ہیں بڑا حیران ہوا کہ عجیب آدمی اس نے قہ کے لگا رہا ہے اگلے دن مجھے کسی نے بتایا کہ اس ہوتل کے مالک کا انتقال ہو گیا تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا زمین کی فرش پر سونا ہے اینٹوں کا سرحانہ ہے نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے تو مٹھے مٹھے اسلائم بھائیو کاش ہمارے قہ کے رکھ جائیں اور خوف خدا سے ہمیں رونا نصیب ہو جائے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونا نصیب ہو جائے اللہ والوں کو دیکھئے حضرت سیدنا عطا السلامی علی رحمت اللہ القوی کے بارے میں لکھا ہے کہ چالیس سال تک آپ نہیں ہسے اللہ اکبر امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں زندگی میں ایک بار ہسا تھا ایک بار اور اس ہسنے کی ندامت شرمندگی مجھے اب تک محسوس ہو رہی ہے میں کیوں ہسا تھا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہقہ نہیں لگایا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے واقعہ کربلا کے بعد کبھی بھی کسی نے آپ کو ہستے بھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا اور آپ نے یہ بھی سنا کہ میرے مصطفی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قہقہ نہیں لگاتے تو مٹھے مٹھے اسلائم بھائیو جب قہقہ لگانے والے دوستوں کی رفاقت ہوگی صحبت ہوگی پھر قہقے لگیں گے لطیفے اور بہہدہ لطیفے اور معذر اللہ بعض لطیفے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ اگر ان کو سن کر قاقہ لگایا ہسی کا فوارہ اُبلا تو ایمان کا مسئلہ ہو جائے جیسے کسی کے آنے پر معذر اللہ کہا کہ وہ ازرائیل آگئے اور سب نے قاقہ لگایا تو کیا بنے گا جیسے امیرہ علیہ السنت نے میٹھے بول میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کے ہاں امیرہ علیہ السنت وہ تشریف لے گئے تو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں کرتے جالے تھے بس بولتے چلے جا رہے تھے اچانک جب رکے تو کسی نہیں کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے کہا ماں کیا پوچھتے ہو وہ ازرائیل علیہ السلام ہمیں بھول گئے ہیں اوہ اس پر سب لوگوں نے قاقہ لگایا اب فرشتے کی توہین کفر ہے اور اس کفر کو جاننے کے باوجود اس نے قاقہ لگایا اس کا ایمان کا مسئلہ ہو گیا تو امیرہ علیہ السنت دامت برکات امیر علیہ وہاں تشریف فرماتے آپ نے گرج کر سب کو کہا کہ سب توبہ کریں کہ فرشتے کی توہین کفر ہے تم نے کفر کیا ہے تو سب کو امیرہ علیہ السنت نے توبہ کرائی مٹھے مٹھے اسلام بھائیو کلمات کفر کے مطالق امیرہ السنت کی عظیم الشان کتاب الحمدللہ تشریف لا چکی ہے کلمات کفر کے بارے میں سوال جواب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کو لیجئے اس کا مطالعہ کیجئے اردو زبان میں اس موضوع پر ایسی زخم کتاب نے لکھی اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ قہقہ ہے یہ ہنسی کے فوارے فضول ہنسی انشاءاللہ یہ رک جائے گی عالی حضرت رضی اللہ تعالی انہوں کے بھائی جان حسن عزا خان علی رحمت الحنان کتنی وہ عشق بھری بات کہہ رہے ہیں اور عبرت والی بات کہہ رہے ہیں ہائے پھر خندائے بیجا میرے لب پر آیا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رولا دے ہائے پھر خندائے بیجا فضول ہنسی میرے لب پر آئی ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا راتوں کو رونے والے آقا کے امت ہی کہہ کے لگاتے ہیں گناہ کر کر کے کیسی بات ہے یا الہی جب حساب خندائے بیجا رولائے جب فضول ہنسی کا حساب ہمیں بے حد رولائے چشم گریہ نے شفیع مرتجہ کا ساتھ ہو ہمیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کا عشق بھرا محبت بھرا خوف خدا میں رولانے والا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپانے والا قبر و حشر کی یاد میں رولانے والا مدنی محل اپنا لیجئے انشاءاللہ فضول ہنسی سے قہ قہوں سے جان چھوڑ جائے گی دعوت اسلامی کہ مدنی محل کی کیا بات الحمدللہ کتنے مسلمان اس مدنی محل سے وابستہ ہو کر نشوں سے تائب ہوئے کتنی اسلامی بہنیں بے پردگیوں سے تائب ہوئیں ناجائز فیشن سے تائب ہوئیں کتنے مسلمان بے نمازی تھے نمازی بن گئے کتنے مسلمان وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے محروم تھے الحمدللہ باریش ہو گئے ننگے سر پھڑتے تھے باع امامہ ہو گئے وہ انگلیش کٹ بال بنواتے تھے الحمدللہ ذلفوں والے ہو گئے الحمدللہ لباس مدنی ہو گیا انداز مدنی ہو گیا فضول قہقہوں سے جان چھوڑ گئی آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کا مدنی محل اپنا لیجئے جو اسلام بھائی فیضانی مدینہ سردار آباد میں موجود ہیں یہ بھی اپنا لیں اور خالی کہنے کے حد تک نہیں کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں عملی طور پر روزانہ فکر مدینہ کرنے والا روزانہ فکر مدینہ کرنے والا اسلام بھائی بن جائیے ہر ماہ تین دن کے قافلے میں سفر کرنے والے بن جائیے مدنی حلیہ صرف اجتماع میں نہیں اس کے علاوہ بھی اپنانے والے بن جائیے امیر علیہ السنت سفیر چادر پسند کرتے ہیں سفیر چادر اڑنے والے بن جائیے امیر علیہ السنت پردے میں پردہ والی چادر کو پسند کرتے ہیں وہ چادر لینے والے بن جائیے امیر علیہ السنت سنت کے مطابق لباس کی ترغیب دلاتے اور پسند فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی سنت کے مطابق لباس کو اپنائیں اس کو اپنانے والے بن جائیے عالی کردار اور عالی گفتار والے اسلامی بھائی بن جائی مٹھے مٹھے اسلام بھائی ہاں پھیکے پھیکے نہیں کڑوے کڑوے نہیں مٹھے مٹھے اسلام بھائی تاکہ جو ہماری گفتگو سنے جو ہمارا کردار دیکھے ہمارے قریب آئے اور ہم اسے پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں کے قریب کر دیں فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھینک اللہ عز و جل کو پسند ہے اور جماعی نہ پسند فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین اگر وہ رب العالمین کہتا ہے یعنی پورا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے چھینک کے وقت سر جھکائیے مو چھپائیے آواز آہستہ نکالیے چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علا کل حال کہے سننے والے پر واجب فوراں یرحمک اللہ کہے اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے ایک سو ایک مدنی پھول جو میرے اللہ سنت کا رسالہ ہے وہ آپ حدیعتن لے لیجئے اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئے سنت اور آداب یہ کتاب مکتبات المدینہ سے مل جائے گی اسلامی بھائی بھی چاہیں تو حاصل کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی حاصل کر لیں اور بہاری شریعت کا سولوہ حصہ اس میں بھی سنتوں کا ذکر بتفصیل ہے وہاں سے امعلوم کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے ہمیں فضول ہنسی سے قہقوں سے بچائے ہمیں سنجیدگی نصیب ہو جائے نا فضول کاش ہستا تیری آدمیں تڑپیتا مجھے چینل ہی آتا تو کچھ اور بات ہوتی مجھے چینل ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ